جمہو اینڈ کشمیر لیگل سرویسز ایتھارٹی زلائی قانونی خدمات ایتھارٹی سیرنگر نے آزادی کے پچھتر سال مکمل ہونے کی آدھ میں ایک ترنگا ریلی کا انعقاد کیا ہائی کورٹ کمپلیکس سیرنگر سے لال چو گھنٹا گھر تک ریلی کا اتمام کیا گیا جیف جیسیس جمہو کشمیر اور لدہ شریع انکوٹ ایشور سنگھ بھی اس موقع پر موجود رہے یوم آزادی کی مناسبت سے جگہ جگہ ترنگا یاترہ نکالی جا رہی ہے اس سے مناسبت سے سیرنگر میں بھی ترنگا یاترہ کا اتمام کیا گیا لیفٹین گورنر منو سنہا نے اس ترنگا یاترہ میں شرکت کی کہ آئی سی سیرنگر سے یاترہ شروع ہوئی اور بورٹنیکل گارڈن پر ختم ہوئی اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے منو سنہا نے سب ہی لوگوں کو یوم آزادی کی پیش کی بمارک بات دی ایل جی نے کہا کہ اس ترنگا یاترہ میں نہ صرف انتظامیہ اور سیکیورٹی اہلکار بلکہ مقامی لوگوں نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جمہو کسمیر کے سب ہی ناغریکوں کو سو سنتا دوس کی اگریم بدھائی دینا چاہتا ہوں جتورس بھی سیرنگر میں ہم لوگوں نے ترنگا یاترہ نکالی تھی آپ کو معلوم ہے کہ بارہ مارچ دوہجار پائیس کو دیش کامبرت کال پرارم بھوا ماننی پردھان مندری جی نے اسے شروع کیا تھا اور پندر اگرس دوہجار تیج کو اس کا سماپن ہوگا آج بڑے فقر کے ساتھ اس بات کا ہم سب کو آنند ہے کہ آج جو ترنگا یاترہ نکالی کیول پرساسان اور فورسز کے لوگ نہیں بلکہ سری نگر اور کسمیر کی عوام نے اس میں بڑھ چر کر کے حصہ لیا میں سمجھتا ہوں کہ نشت روپ سے ترنگے کا سمبان بھارت کا سمبان ہے اور ہمارے ان ستنتہ سنانیوں ان ویر سہینوں کا سمبان ہے اور اسی کے کارن میں سمجھتا ہوں کہ دیش کی پرگتی اور جمہو کسمیر کی پرگتی ہوگی میں میڈیا کے ساتھیوں کے پردی بھی آباری ہوں جنہوں نے ایک اچھا واتہ ورن پورے جمہو کسمیر میں بنانے میں ہماری ساہیتہ کی ہے یوم آزادی کی مناسبت سے جگہ جگہ ترنگا یاترہ ریلی نکالی جا رہی ہے اسے مناسبت سے سوینگر میں بھی ترنگا یاترہ کا احتمام کیا گیا لیفٹنگ گورنر بنو سنہہ نے اس ترنگا یاترہ میں شرکت کی ڈی جی پی دل باغ سنگھ نے بھی ال جی منو سنہہ اور جمہو کشمیر انتظامیہ کے دیگر آلہ اہدداروں کے ساتھ ترنگا ریلی میں شرکت کی پچھلے سال ترنگا جاترہ کی بہت بڑے پیمانے پہ نیشن وائیڈ کنٹری وائیڈ شروعات ہوئی اور پچھلے سال بہت بڑی تداد میں لوگوں نے حصہ لیا تھا اس سال پھر ترنگا جاترہ ملک بر میں ہو رہی جہاں پر بھی ہوئی آپ نے دیکھا اور نبل لیل جی صاحب نے خود لیڈ کیا ترنگا جاترہ کو ہزاروں کی تداد میں لوگوں نے اس میں حصہ لیا جس میں بچے نوجوان ساتھی اور الگ لگ شعبوں سے لوگ تعلق رکھنے والے شامل تھے مجھے لگتا ہے کہ جے ہمارے اپنے دیش کے ملک کے نشان کے تائیں ہمارے اترام کی نشانی ہیں اور سب لوگ کیسے اپنے ملک سے ملک کے نشان سے ترنگے سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اس کی نشانی ہے زیادہ سے زیادہ تداد میں لوگ اس کے ساتھ سب جگہ پہ جڑ رہے ہیں اپنی سلفیز لے رہے ہیں اپلوڈ کر رہے ہیں نہ صرف آج کی ترنگا جاترہ بلکہ اگر دیکھیں گے تو پچھلے بہت دنوں سے ترنگا جاترہ ہر جلے میں الگ لگ طرح سے نکل رہی ہیں پولیس کے جونٹ بھی سب جگہ پر شامل ہو رکھے ہیں پرسوں ہم لوگ کوپوڑا گئے تھے وہاں پر بھی ہم لوگوں نے میری ماتی میرا دیش اس کے تحت پروگرام دیکھا میں سنکڑوں کی تداد میں روج ہمارا ایک سپیشل گروپ بنائے پولیس کے اندر میری ماتی میرا دیش کی پروگرام کا اس کے تحت دیکھ رہا ہوں جس میں سنکڑوں پروگرام ہر روج الگ لگ جگہوں کے اوپر ہو رہے ہیں جس میں سکول کالجوں کے بچے نوجوان ساتھی الگ لگ کھل کود کے شعبوں میں حصہ لینے والے کھلاڑی اور وہاں کے عام ناغرک حصہ لے رہے ہیں حضر جمہو کے ایم اے اسٹیڈیم میں آج یوم آزادی تقریب کے سلسلے میں فل ڈریس ریحلسل کا انقاط کیا گیا یہاں ڈویزنل کمیشنر جمہو رمیش کمار نے قومی پرچم لہر آیا اوپن ٹاپ جیپ میں پریڈ کا معاینہ کرنے کی مشک بھی کی اس دوران زلہ پولیس سی آر پی ایف جے اے پی ان سی سی اور مختلف اسکولوں کے اسٹیڈنٹس نے انہیں سلام ملی اس موقع پر ایڈی جی پی جمہو موکیش سنگھ کے علاوہ مختلف محکموں کے سربراہان اور سینئر افسران بھی موجود رہے اسی بیچ اسکولی بچوں نے خبالوطنی کلچر اور سماجی برائیوں کے خلاف پیغام پر مشتمل ایک شاندار مزارہ پیش کیا جمہو شہر اور اطراف و اکناف کے مقامات سے آئے سرکاری سکولوں کے بچوں نے جشنی آزادی کے مختلف ثقافتی شوز میں حصہ لیا دراصل یہ پرگرام پندرہ اگس کو اسی اسٹیڈی اپ میں منقض ہونے والی تقریب کے لیے ایک طرح کی تیاری تھی اس فل ڈریس سے ریحلسل میں جمہو کے مختلف اسکولوں کے طلبہ نے بڑی تعداد محصہ لیا ان کلچرل پرگراموں کو پیش کرنے جا رہے ہیں ان بچوں کا جوش و جذبہ دیکھنے لیا تھا جمہو کے سرکاری اور پرائویٹ اسکولوں کے ان بچوں نے حب الوطنی کے گیت پیش کر کے حاضرین کا دل محلیا ان طلبہ کا کہنا ہے کہ وہ پندرہ اگس کی تقریب کے لیے بھرپور پریکٹس کر چکے ہیں ہم راستے گاہ دل سے گاتے ہیں اور ہمیں بہت اچھا لگا آج گاہ کے بہت بڑا امپورٹن ڈے ہے ہمارے اس انڈیا کا جو کہ ہم یہاں پہ پارٹسپین کر رہے ہیں اتنے لوگوں کے سامنے ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور بہت اچھی طرح ہم کریں گے یہ ہمارے لیے بہت ہی گرف کی بات ہے کہ ہم نیشنل اینثم جو ہیں یہاں سب کے ساتھ جو ہے وہ سب کے سامنے جو یہاں پر گا رہے ہیں ایک بھارتے کے لیے یہ بہت ہی گرف کی بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا راشترگان یہاں اتنے سارے لوگوں کے سامنے جو ہیں وہ گائیں گے سو سر میرا کہنا بس یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ان سب کے لیے جو ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے بہت ہی گرف کی بات ہے کہ وہ اپنے دیش کے اتنے امپورٹن دن پر جو ہے وہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ بتا یہ پرسو مین فنکشن ہے اس کے لیے پیاری پوری ہے یہ سب پوری ہے اور ہم اپنا پورا ٹرائے کریں گے کہ ہم جو ہیں یہاں پر اپنا بیس تے آپ کا نام سر روپا یہ بتاؤ یہ پہلی بار آپ نے احسان لیا سر ہاں پہلی بار لیا سر مجھے اچھا لگا دیکھنے سے بھی اور گاتے سمی بھی جب آپ گا رہے تھے کہ کیا یاد کر رہے تھے کتنا سر کت بہت سی بہت اچھا جائے اچھا لگے ہنجی تو یہاں اتنے لوگوں کے سامنے بہت اچھا لگا ایسے ہمیں گا کے تو یہ بتائیے جو بچے ہیں آپ جیسے بچے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو بچے آنی پائے ان کو کتنا اس میں سیکھ ملتی ہے جب وہ ہمیں دیکھیں گے ان کا بھی دل کرے گا کہ ہم بھی وہاں پہ گائیں ایسے وہ گھر پہ بیٹھ کے ہمیں دیکھیں گے تو انہیں بھی بہت اچھا لگے اور ہمیں بہت اچھا لگے گا انہوں نے انہوں نے بچوں کو بہت اچھے سے پرپیئر کر آیا بچوں میں بھی بہت ایکسائیٹمنٹ اتصا ہے اور ایکسائیٹیڈ ہیں لیفٹن گورنر منو سنہا مٹی منتھن پروگرام میں شرکت کے لیے کرکٹ سٹیڈیم سو نوار پہنچے ہیں اس موقع پر چیف سیکریٹری ارون کمار مہتا ڈی سی سینگر ایجاز اصاد ڈیویزن کمیشنر ویجے کمار ودھوڑی اور میر جنید متو کے ساتھ موجود ہیں تقریب میں وادی بر سے سکول کے بچے ثقافتی شو پیش کرنے جا رہے ہیں جو ہماری یہاں پر رنگا رنگی ہے مذہبی رنگا رنگی ہے تہدیبی رنگا رنگی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ہمارے ایک روز پر چاہیئے ایک روز پر چاہیئے ایک روز پر چاہیئے ایک روز پر چاہیئے اس وقت آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جس طرح سے ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ لیفٹن گورنر منو سنہا اس پروگرام میں موجود ہیں اور یہ پروگرام سونوار کرکٹ اسٹیڈیم سونوار سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سیدھی تصویریں اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں اس موقع پر لیفٹن گورنر منو سنہا کے ساتھ کئی اور بڑی شخصتیں موجود ہیں چیف سیکریٹری ارم کمار مہتا ڈی سی سنگر ایجاز اصد ڈیویزن کمیشنر ویجے کمار بیدھوڑی اور میار جنر مطو بھی موجود ہیں تقریب میں وادی برسے سکول کے بچے ثقافتی شوز پیش کر رہے ہیں تو یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سکولی بچوں کے کلچرل پروگرام ہے موسیقی 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 تو اسکول کے بچے ثقافتی پروگرام میں حشثہ لے رہے ہیں جس میں خود گورنر بھی اس پروگرام میں موجود ہے یہاں پر فلال چھوڑا سب بریک لیں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں وہی بی جی پی ودایق پر کیابنٹ منتیہ نیروت سنگھ نے ویوازید بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بلویر ورما کو احسان ماننا چاہے کہ وہ کٹورا لے کر گاڑی میں سی ایم کے ساتھ کیوں بیٹھے انہا بی جی پی منڈل کی بیٹھک پارٹی کرائیلے میں آج اچھیت کی گئی بیٹھک کیا دکشتہ منڈل ادھرک حرپال سنگھ گلنے کی جبکہ ودایق ساتھ پال سنگھ ستی بدوار مکہ تیتی بیٹھک میں شابیل ہوئے مالتہ چیتھ پوڑنے منڈل میں وی وی آئی پی درشن کے لیے ایک ہزار ایک سو روپے کا شرک لگانے پر پورو منتری ویکرم ٹھاکو نے سرکار پر حملہ بولا ہے وہ نے کہا کہ دیو بھوئی میں منڈلوں میں درشن کے لیے ایک ہزار ایک سو روپے کا شرک لگانا در بھاگ یہ پورن فیصلہ ہے راج پاس شوی پر تاب شکل نے چنڈگر شربلہ این ایس پانچ پر چکی موڑ کے پاس بیٹھے دیرو بارش سے ہوئے نقصان اور چھتگرس ہوئے این ایس کا جائزہ لیا اس دوران ڈی سی سولن مرمہن شربا اور ان ویبھاگو کے دکاری موقع پر موجود رہے وہی بی جی پی ویدھائک پر کیابنٹ پنتیہ نیروت سنگھ نے ویوادیت بیان دیا ہے اور کہا ہے کہ بلویر ورما کو احسان ماننا چاہے کہ وہ کٹورا لے کر گاڑی میں سی ایم کے ساتھ کیوں بیٹھے انہا بی جی پی منڈل کی بیٹھک پارٹی کرالے میں آجو چیت کی گئی بیٹھک کی آجکشتہ منڈل اجکش حرپال سنگھ گلنے کی جبکہ ویدھائک ساتھ پار سنگھ ستی بدوار مکہ تیتی بیٹھک میں شابیل ہوئے ماتشتہ ویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفع بریک ہوتا کے بڑھیں گے کھری چلتا سلطان چو اسپورٹس اسٹیڈیم میں پندرہ اگس کے لیے فلڈ ڈریس ریحلسل رکھی گئی تھی اس موقع پر ایڈیشنل ڈسٹرک کمیشنر محسن وانی نے ترنگا لہر آیا اور پولیس اور سیکیورٹی حلکاروں کی سلامی نہیں اس سی سی کیڈیٹس ایکس سرویس مین اسکولی بچے اور عام شہری بھی اس تقریب میں شریک رہے اس دوران منتظمی نے لڈاک میں یوم آزادی کے جشن کی تیاریوں کے حوالے سے تفصیل بتائی اس باوقار تقریب میں فوجی جوانوں نے بھی شرکت کی انڈیپنڈنس ڈے کے سلسلے میں جو آج ہم نے فلڈ ڈریس ریحلسل کیا ایڈیمنٹس انشاءاللہ اچھی طرح سے ہو رہے ہیں اور ابھی کل بھی انشاءاللہ پوری طرح سے ہوگا اور پندرہ ایگس کے دن تو انشاءاللہ بہت ہی جوش و خروش سے پندرہ ایگس منایا جائیں گے جیسے ہر سال ہوا کرتا ہے ان سے یہ میں ریکرس کرتا ہوں کہ چونکہ جب ہندوستان آزاد ہوئے تھے انڈیپنڈنٹ ہوا تھا تو جن لوگوں نے اس میں شہادت دی اور جن بڑے لوگوں نے اس میں ہمیں آزادی دلانے میں ان کے محنت اور لگن اور کوشش جان انہوں نے گوا اس کو برقرار رکھنے کے لئے ہم لوگوں سے یہ گزاجرس کرتے ہیں کہ ہندوستان میں آمن آمان قائم کرے اس آزادی اس ترنگے کے جنڈے کے عزت و احترام کرے اور ہر کسی کو اپنے ملک کے ترقی کے لئے خوشحالی کے لئے ہر کسی کو اس میں کنٹروبیشن کرنا چاہیے جمہو کے سمیت تھکل نامی ایک نوجوان لڑکے نے بل امو ملک اور خاص طور پر جمہو کشمیر کے یوٹی کا نام روشن کیا ہے سمیت نے دبائی میں منقضہ انٹرنیشنل پاوہ لفٹنگ فیڈریشن کے ذریعہ تمام مقابلے میں دو گول میڈل حاصل کیے ہیں سمیت نے دوہزار تیرہ کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے یہ ریپورٹ دیکھئے جمہو شہر کے اندرونی علاقوں کی کانجی ہاؤس کالونی میں رہنے والے غریب گھرانی کے لڑکے سمیت تھکل نے سخت محنس سے اپنے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے ایک مثال قائم کی ہے وہ جمہو شہر کے اندرونی علاقوں میں ایک نگہوان جائدات کے کمرے میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا ہے ان کے گھر کے آمدنی بہت معمولی ہے کیونکہ اس کے والد ایک پرائیویٹ ملازم ہے اور بڑے خواب دیکھنے کے لیے ان کے پاس آمدنی کا دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے لیکن پاور لیفٹنگ کے تائیں سمیت کے عزم جوش اور محبت نے اسے بڑی کامیابی سے نوازا ہے چاند ورلڈ چیمپینز کو دیکھتے کھیلنے کی تحریک اس لڑکے کے لیے روڈ مائپ بن گئی اور اب سمیت بھی پاور لیفٹنگ میں عالمی ریکارڈ ہولڈر بن گئے ہیں تو ابھی میری ریچینٹلی جب دبائی کی سیلیکشن ہوئی تھے تو ہم وہاں پہ کھیلنے گیا اور وہاں پہ میرے دو گول میڈل آئے سمیت نے تمام مشکلات کو ایک طرف چھوڑ کر پاور لیفٹنگ کے سمندر میں چھلانگ لگا دی جہاں اس نے اپنی ہی دنیا دیکھی تھی اس نے اپنی محنت اور اپنے خاندان کے مدد سے کئی چمپینشپ اور مقابلوں میں حصہ لیا جہاں اس نے تمام ریکارڈ توڑ دیئے اور اس کی اپنی کلاس میں پاور لیفٹنگ میں ان کی غیر معمولی مہارت کی تاریف کی گئی اس نے دو گئی میں ہونے والی انٹرنیشنل پاور لیفٹنگ چمپینشپ میں حصہ لیا جہاں اس نے ڈیڈ لیفٹ اور بنچ پریس میں روس کا 52 کلوگرام کٹیگری کا دو ہزار تیرہ کا عالمی ریکارڈ توڑا اس طرح عالمی چمپین بن گئے آئے سر اراؤنڈ 62 پلس گولڈ میڈل ہوں گے اس ٹائم میرے پاس اور میں نے آل اوور سٹیٹس میں اس ٹائم پہ کھیل چکا ہوں میں ہریانا، آمار، آسٹر، یوپی، کپور تھالا، جلندر، چندگرڈ، امبری سر ہر ایک جگہ میں کھیل چکا ہوں اور جس میں میں سیونٹین ٹائم ڈیشٹر گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور ٹوانٹی سیونٹ ٹائم سٹیٹ گولڈ میڈلیسٹ ہوں اور سیونٹ ٹائم نیشنل گولڈ میڈلیسٹ ہوں جب میں نے پاور لیفٹنگ سٹارڈ کی تھی کہ اس کے بعد میں جس جیم میں جاتا تھا میں وہیں پہ ٹرینر لگ گیا تھا تو جو میں وہاں سے آن کرتا تھا اسی سے میں میں نے کمپیٹیشن کی فیز بھی دیتا تھا اور باہر کمپیٹیشن دیکھنے کے لیے بھی جاتا تھا کیونکہ میرے جو پاپا وہ ایک پرائیویٹ ورکر ہیں تو وہ اتنا خرچہ نہیں کر سکتے کہ وہ میرے کو باہر بے سکے یا میری سپورٹس کو کونٹینوزلی کر سکے تو میرے ایک سٹارڈنگ سے ڈریم تھا کہ مجھے انڈیا لیول پہ جا کے اپنے انڈیا کو ایک انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ایک ریپریزنٹ کرنا ہے اور جبکہ ریپریزنٹ ہی نہیں ان کے انڈیا کے لیے میڈل بھی لے کے آنا ہے اور جبکہ یہ میرا نیکس ٹارگر ورلڈ چیمپنشپ کا ہے کہ میں ورلڈ چیمپنشپ میں جاؤں اور اپنے انڈیا کے لیے باپیس ہندوستان کے لیے گول میڈل لے کے آن آنکھوں میں خواب اور کچھ خاص کرنے کے جذبے غریب لڑکے سمیت کے لیے ایک اہم قوت بن گیا اس قسم کے کھیلوں کی تربیت کے لیے وہ شروع میں ہی خاندان کی کمائی پر منصر تھا لیکن گھرلو پریشانیوں کی وجہ سے اسے سخت محنت کرنا پڑی مقامی جم میں تربیت کا دوران اپنی استعداد اور مہارت کی وجہ سے بطور ٹرینر کام کرنے کا موقع ملا جس کے وجہ سے انہیں تربیت جاری رکھنے اور ہندوستان اور بیرون ملک بڑے مقابلوں میں حصہ لینے میں مدد ملی میں یہی کہتی ہوں کہ چلو یہاں تک تو بچے کی دل کی ہم نے بات پوری کی کہ یہ نہ کہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا ہم نے اس وقت تک اپنے ہی ریلیٹیو ہیں جو ان سے ہی مدد لی ہم نہ گورنمنٹ کے پاس گئے نہ ہی کسی نے مدد دی کالج میں گیا جس دن اس نے جانا تھا اپنے کالج میں گیا ادھر اس نے سبھی کے ساتھ بات کی ایسے ویسٹ ہو جائیں گے پھر اس کا مان اور دکھی ہوتا تھا میں نے اس کو یہی بولا کہ بچہ جیسے کیسے بھی جو کچھ بھی آپ کو پتا ماں کے پاس کیا ہوتا ہے جو کچھ بھی میری محنت تھی جو کچھ بھی تھا میں نے اس کو دیا میں نے بولا چلو جا تو ایک بار کھیل کے آ اپنے سپنے کو پورا کریں ایسے قیمتی صلاحیتوں اور قوم کے لیے کچھ کرنے اور دوسروں کے لیے تحریک بننے کے جذبے کے لیے جب مکشمیر کی بابلوں محصہ لے لیکن اس مقصد کے لیے کسی بھی سرکاری تنظیم یا سرکاری ادارے سے مدد کی تلاش جاری ہے نیوز ایٹین کے لیے راجندہ ٹکو کی ریپورٹ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو دکھا تھا کہ لیفٹرین گورنر منو سنہا مٹی منتھن پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے کرکٹ اسٹیڈیم سو انوار پہنچے ہیں اور اس موقع پر کئی خاص اور اس وقت گورنر صاحب خطاب کر رہے ہیں سیدھے آپ کو اسی پروگرام میں لیے چلتے ہیں دمو کرنی گورنر نیوز ایڈیم مکتو کے اس روچ راپٹ کنیوز ایڈیم مچنگا کنیوز ایڈیم مچنگا کنگر کنیوز ایڈیم سو انوار پیشکی ہی کرو جو یہ نہیں سکتے ہیں ہے کہ وہ آگے ہر دکل کر unsمہ اور اس لیلہر میں کبھرت تا ہے اس مولے کارکرم کا ایوزن کیا ہے اگر آن یکر کی جہاں تحسن کی جہاں تحسن کی جہاں تحسن کی جب جمعکرد کی پرشاتم کے حمالے کے سبی رہ رہے کی کبھی تمہیں روئے ایک جن پتے جیسے کچھے ممبران بلچ سار پلچ دے بھیوں سرجنوں اور دیت روپ سے آج کے سب آرے اونے اوپس کے آئے بچوں دیت کے لئے اپنا جیون میں شاہر کردے والے مینوں کو سلکان کے بھی دینے کے لئے آئے گی میری ماتی میرا دے ابھیان میں سب سے پہلے میں سری جہاں کی اس پاری کرمیسی کو نمن کرتا ہوں بھارت مادہ کے سکنٹوں کو اور ان کی زنجیروں کو سوڑنے کے لئے سکت انگرد کرنے والے کبھی ستندرتہ سیانیوں کے شرموں میں سے زکھاتا ہوں ایسے ترام جب کشنی پولیس اور پلکتہ بہنوں کے ان جوانوں کو بھی سردانجل دیتا ہوں ان کی پر آسما کو پرام کرتا ہوں اسے سوڑ لئے بھی ساتے پارا آج ہمارا سرم جاہ سان جب کشن میں لانا رہا ہے منجائتوں کی میری کی آترا تن کو بھی مددے سے ساروا دیتا ہوں ہمارے بھی آج یہ ستندرتہ سنگرام جہانے موجود ہیں واستو ملوئی سوڑ لئے سوڑ لئے سوڑ لئے اپنے کون پرسیدے سے انہوں نے سوڑ لئے سوڑ لئے سوڑ لیا ہے اس سوڑ لئے سرائنسان کے پتتے پتتا بن میں والے اللہ ہمارت سوڑ لیا ہے ابھی نوتا ویکتا رہے تھے کہ ارہلتчہابر بن سکر سے میں شمہور سے سوڑ لئے سوڑ لئے اقشان پر میں کی آج پر سکانے چاہتے یونگر سکل سے آجتے ہیں мощawan سے لکار پرم ہو جائیں تپیں کرمہ سکھلے نومن سوڑ لیکن آج مجھے سرینہ گر میں تور کیا ہے ہاں کہ بچوں نے آتے مہتوانوں اس لئے میں سرینہ گر کے ناظر کو اور بجھر سروعت کی اپنے بچوں کو ہر روی سے بڑھائی دینا چاہتا جو اگر سے اپنے بات آتے پڑھاوں گا ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے ذریعہ ایک سے ایک ملے تو قطرہ بن جاتا ہے ذریعہ ایک سے ایک ملے تو ضرور بن جاتا ہے سہرہ ایک سے ایک ملے تو رائی بن سکتی ہے پروت ماتی سے ہم راج نکالیں موتی نائے جو سے جو کچھ اس دنیا میں بنا ہے بنا ہمارے بل سے جو کچھ اس دنیا میں بنا ہے بنا ہمارے بل سے ساتھوں میں مانتا ہوں کہ ہمارے بھی سپسے ہمارے آرہ بھی سپس پسہ سے ایران اور دیر سہیدوں کے پرکتے اس دنیا کے پریدانوں کی امن اور امر پرمپرہ کے سیون ضرورت ہوئے نماز کی اجلی سکتی نہیں ان کا برد ہے ان کے ادرسوں نے ہمیں پریز کیا ہے جب تک دنیا اس دنیا پر سوراج پراتھر نہیں ہو جاتا سماویسی سروس پر کی لکار سخافت نہیں ہو جاتا تب تک سوطنگر سکتی ادمی اس کے اموڑیوں کی سنگاری وہ جرے نہیں دی جائے سوراجے سوطنگتہ سینانیوں کے سیون کا پر لگ جاتا یہ اونسی سوراجے کے لیے جیئے اور امر ہو گئے میری ماں کی میرا دیش کا یونسو ان کے مہام سب اور ان کے سیاست کا پھر ہے یونسو ہمیں آسو جنسل کا بھی ہو سا دیٹا ہے ان کے بلگانوں نے مماد کو نئی جاتا دی کہ ہم ان کے پرچے ہوتا افشاری بن پائیں گے تو چلی اس پروگرام میں بھی فیل حال اتنا ہی نمشکار سین پلس گروہ وی آئی پی داشن کے